موسیقی چوری شدہ اور اخیر قانون طور پر تبدیل شدہ موبائل ڈیوائز کے مسئلے سے نمکنے کے لئے ایک اہم اقدام میں پاکستان ٹیلی کیمیونکیشن انتارٹی پی ٹی این ای ڈیوائز آئیڈنٹیٹی فیکشن ریجسٹریشن این بلاکنگ سسٹم ڈارپس کا استعمال کرتے ہوئے ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈیوائزز کو کامیابی سے بلاک کر دیا ہے ڈیلیکیٹ پاکلون شدہ آئی ایم آئی نمبروں کو فناہک و بلاک کرنے کے لئے نافذ کیا گیا یہ نظام نیٹورک پر جیلی اور غیر میاری ہینڈ سیٹس سماغل شدہ موبائل اور غیر جی ایس ایم اے سے منظور شدہ موبائل اس کی مقامی مارکیٹ کی صفائی کا باعث بنا ہے سرکاری دستاریزات کے مطابق ڈی آئی آر بی ایس نے 29.56 ملین آئی ایم آئی کی شناحت اور بلاک کر دیئے ہیں جن کے شناحت ڈوپلیکیٹ کے دور پر کی گئی ہے اس طرح 5.28 ملین ایم ایس آئی ایس ڈی این نمبروں کے مقابلے میں 0.88 ملین کلون آئی ایم آئی کی استعمال ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک نئے موبائل ایکو سسٹم کا آغاز ہوا ہے جس میں مقامی ہینڈ سیٹ منفیکچرنگ انڈسٹری روزگار کی تخلیق عالمی موبائل منفیکچرز کی سرمایہ کاری حکومت مخصولات کی اضافہ اور پاکستان کے تمام سلولر نیٹورک پر ہینڈ سیٹس کی صوفی سطر رسٹریشن شامل ہیں اس کوشش کو مزید تقویر دینے کے لیے پی ٹی اے نے ایم ڈی ایم ریگولیشنز دوزاری قسم جاری کیا ہے جو کپنیوں کو دس سال کی مدد کے لیے ایم ڈی ایم کی اجازت حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اب تک تیس سے زیادہ اجازت میں جاری کیے جا چکے ہیں جن میں سامسنگ نوکیا زائی اومی ٹیکنو ہیو اوپو اور انفینک جیسی بین الاقوامی برینڈز کے ساتھ وی جی اوٹیل وی گوٹیل اور ایٹا کی جیسے مقامی برینڈز نے اجازت حاصل کی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری انفرمیشن میوٹیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی